یہ فرمائیے کہ کشمیر جو ہے پچھلے ستر اکتر سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تناظر کی ایک بڑی وجہ ہے تو کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کشمیر ہے کیا تو آپ کے خیال میں کشمیر کا محل وقوع وہاں کی عبادی وہاں کی ثقافت وہاں کی تاریخ کیا ہے اور پھر پاکستان اور بھارت دونوں کشمیر پر اپنا حق کے کیوں جت لاتے ہیں جی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے مثل کشمیر کے حوالے سے چونکہ یہ ستر اکتر سال سے تصریح طلب مسئلہ ہے چونکہ اگر آپ بات کریں محل وقوع کے حوالے سے جو کشمیر ریاست جمہور کشمیر ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ افغانستان پاکستان انڈیا اور چائنہ آتے ہیں اور یہ چونکہ تین ایٹم ممالک کے درمیان ایک ایسا سلوکتا ہوا آتش پشاہ ہے جو کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے تاہم آبادی جو ہے کشمیر کی ریاست جمہور کشمیر کی وہ ایک لاکھ ایک کروڑ ساکھ لاکھ جو ہے مشتمل ہے تو وہاں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ملازمت ہے ہینڈی کرافٹ ہے شالز ہے کالین ہے جنگلات ہے زافران ہماری بڑی ایک جو ہے وہ جو دنیا میں کامی پائی جاتی ہے وہ بھی ہمارے ذریعہ معاش میں ہے توریزم سب سے بڑا ہے وہاں پر اور منجلز وہاں نکلتے ہیں سنگ مرمر کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا پانی جو ہے وہاں کشمیر کے دریاں بیتے ہیں پانچ دریاں وہاں سے نکلتے ہیں تو اسی طرح سے مقبض ریاست جمہور کشمیر جو پچھتے اکتر سال سے بارتی ظلم جبر کا نشانہ بنے ہوئی ہے وہاں پر نسل کشی جاری ہے کیونکہ کشمیریوں کی جو اپنا آپ اگر آپ کہیں وہاں کھیتی باری کی جاتی ہے ہینڈی کرافٹ ہے جس طرح سے میں نے بات کی ہے اچھا اس طرح سٹونز ہے فروٹ ہماری سنت ہے وہاں پر کشمیر میں چاول بھی نکلتے ہیں گندم بھی ہے تو اسی طرح سے جو تاریخ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں مسلم کنگز بھی رہے ہیں اس میں ہندو بھی رہے ہیں مغلیہ دور میں بھی جو ہے وہ یہ اپنا ان کے زیر اثر رہی ہے سکھو نے بھی اس میں حکومت کی ہے دوگراہ انہیں اور اس کے بعد ہندوستان کا جو ہندو سامنا جو وہ قابض ہے اور کشمیر کے حوالے سے ایک اپنی ایک جو سٹریجک ایمپورٹنس ہے جی کشمیر کے آپ نے کشمیر کے حوالے سے بتا دیئے کہ کشمیر کا محلے وقوع اور وہاں کا ذریعہ یہ بھی فرمائیے کہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت دونوں کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارے ماتحط ہو جائے پھر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کشمیر چونکہ مسلم اکسیدتی علاقہ ہے جس طرح سے ہندوستان ایک غلط تشریح کر رہا ہے اس کی چونکہ اس وقت جو رولر تھا وہ اپنا دوگرہ تھا مہاراجہ تھا تو مسلمانوں کی اکسیدتی جب پھوٹی سیون میں یہ دو ریاستیں وجود میں آئیں تو چونکہ یہ مسلم اکسیدتی علاقہ تھا دو کومی نظرے کے تحت پاکستان کا حصہ یہ بنتا ہے چونکہ لوگ کشمیری عوام کی بھی یہی خوائش ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد یو این نے جب یہ قابل ہوا ہندوستان وہاں پر ستائیس اکتوبر کو اپنی فوجیں ہوتاری اس کے بعد یونائٹڈ نیشنلز کے اندر جوارلال مہرو گئے ہیں یونائٹڈ نیشنلز یہ تجویر دی ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے راہ لی جائے ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا جو فیصلہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہندوستان جو ہے نا وہ حد درم نکلا آج تک اس نے اس کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھا چونکہ اکثرت ہی اللہ کا جو ہے مسلمانوں کا ہے اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اور پاکستان چونکہ ہمیشہ سمجھتا یہ ڈسپیوٹ ہے پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا حصہ ہے ہم پاکستان جو ہے وہ کشمیری عوام سے محبت کرتا ہے جبکہ ہندوستان وہاں جنگلات وہاں جو ٹورزم ہے پانچوں منڈرلز ہے وہ اس پہ قابض ہے لوگوں کا اسے کوئی خیال نہیں ہے تو اسی طرح سے کشمیریوں نے پھوٹی سیون سے لے کے آج تک پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کی قربانیاں دی ہے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اپنے حق و درادت کیلئے تم آج ذمہ داری بنتی ہے اکمام متعدد کی کہ وہ آئیں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں سے پوچھا جائے اگر ہندوستان کو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہے وہ پھر رائشواری کیوں نہیں کراتا کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں ہلالی پرچم کو لے کر ہمارا نوجوان سیسا پلائیو دیوار کے طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور شہادت جب اس کی آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دفن کیا جائے اس ہلالی پرچم میں تو یہ کشمیریوں کی روزی اول سے پاکستان کے ساتھ ایک محبت عقیدت ہے اور اسی وجہ سے قائد عظم نے بھی کہا تھا یہ میری اشارت ہے اور جب تک میں تشمیریوں کو اپنا حق و جرازت مل جاتا ہے جب تک پاکستان کے ساتھ مل جاتا ہے چونکہ ہماری سردیں جس طرح سے محل وقوع کی بات میں نے کی وہ پاکستان کے ساتھ ہماری سردیں ملتی ہے ہمارے پانی ہوایں ہمارا رہن سین آب ہوا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے جو سارا کا سارا پانی ہے وہ کشمیر سے آتا ہے اور بھارت پاکستان کو ظاہر سے بات ہے آج تک پاکستان کے ذاتی کو تسلیم نہیں کرتا اور بھارت ہی چاہتا ہے کہ کشمیر پر قبضے کے ذریعے سے پاکستان کو جو پاکستان کا پانی ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہندوستان کی روز اول سے یہ کوشش رہے کہ میں سائشیں کروں پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا جب یہ باہدہ ہوا ہے اگریمنٹ ہوا ہے اس وقت بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان بھی یا اس کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانیوں کے حوالے سے بات سیت رہی ہے ہم آج کی ڈیٹ میں ہندوستان جو رشد دوان ہے اس کے جو سائشیں وہ دنیا کے سامنے آیا ہے تو آج بھی آپ دیکھیں یہ کنفیلٹ جو ہے اگر یہ حل نہیں ہوا اور پچھلے دفعہ جب پلواما میں عادل نے اپنی شہادت دے کر الزامات کی بارش کرتا رہا اور جنگ کا سما محول ہوا چونکہ ایٹوی طاقتیں دونوں اگر یہاں تھوڑی سی بھی چنگاری جو ہے اڑ گئی ہے تو دونوں بلکہ پورے اس جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے تکی ہے تو ہندوستان وہاں پر اس طرح کی بہت ساری سائشیں کر رہا ہے پانیوں کو روک رہا ہے دیمز بنا رہا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور ہمارے جو وہاں پر جو انسانی حقوق ہے بنیادی حقوق ہے وہ چھینے گئے ہیں ایڈکیشن ہماری چھینے گئی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں آج کی بیٹ میں جہاں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہمیں وہ اصولیات نہیں ہے وہاں پر سیل فونز ہمارے جو ہے موبائل وہ جام کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کو موطل کیا جاتا ہے ہماری جو نشریات یہاں سے جو ذرائع بلاغ کی اداریں ان پر قد گنے ہیں پاکستان کی جو ٹی وی چینل سے ان کو آفائر کیا گیا ہے ویب سائٹ جو اخبارات کی وہ جیم ہے اس طرح کہ وہ کشمیلیوں کو مفلوش کرنا چاہتا ہے تاہاں وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو پانیوں کا معاملہ آئی ہے قدرتی طور پر اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارے جو پانی ہے یہ پاکستان کی طرف جائیں پاکستان کو سرزبزو شہداب کریں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آزاد ہوگی اور پاکستان کے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری وقالت کو موسط اور منظم طریقی سے دنیا تک پہنچائے اب دن جبلو میسی کے ذریعے جو سیاستی اخلاقی اور سمارتی مدد ہے وہ جاری رکھے گا اور جب تک نہ مسئلے تشمیر حل ہو جاتا ہے پاکستان جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی